اعوذ باللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں ہم نے کل اور پرسوں سکس کلاس کا سبق نمبر ایک پڑھا ہے جس کا عنوان ہے تیرا محتاج یہ سارا جہاں ہے تو بچوں آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک حمد ہے جو لکھی ہے خالد بزمی نے خالد بزمی مجودہ زمانے کے یعنی اہد حاضر کے وہ مشہور شاعر ہیں اور ان کا کلام بچے نہائید ذوک و شوق سے پڑھتے ہیں پیارے بچوں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں اور اس حمد میں خالد بزمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اس جہاں کا پاسباہ ہے یعنی یہ جو بھی کائنات ہیں مخلوق جو ہے ساری جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اللہ اس سب کا پاسباہ ہے رکھوالا ہے نگے باہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے جو ہے وہ ہر طرف ہیں ہر سو ہم جس چانب بھی نظر دھڑائیں ہمیں اللہ کی قدرت کے نظارے نظر آتے ہیں اور ہمیں اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اس کا عقص جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہی وجہ سے یہ جو اس دنیا کا گلستان ہے دنیا ایک باغ کی طرح ہے جس میں آپ کو سبزہ نظر آتا ہے پھول بوٹے گنچے کلیاں پھول نظر آتے ہیں باغات نظر آتے ہیں تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہے ترہ تازہ ہے کھلا ہوا ہے شگفتہ ہے اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس زمین اور آسمان کا مالک ہے تیری علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا یعنی اللہ تعالیٰ اس زمین سے لے کے آسمان تک میں جو بھی چیزیں موجود ہیں جو کچھ بھی ہے اس سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور ہم اور ہم جس جانب بھی نظر دھڑائیں جہاں بھی دیکھیں ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا اکس واضح طور پر نظر آتا ہے تو یہ حمد ہم نے پڑی تھی تو آپ نے اس کو یاد بھی کیا اس کے کوششنان سے آپ نے یاد کیے اس کے الفاظ بھانی یاد کیے تو بچوں آج اس کا جائزہ ہوگا آپ سے اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ آپ نے کتنا اچھی طرح اس سبق کو یاد کیا ہے تو آپ سارے بچے ایسے کریں جلدی سے اپنی اردو کی نورڈ بکس اوپن کریں ٹھیک ہے اردو کی نورڈ بکس اوپن کریں اس کے بعد اوپر ہفتہ لکھیں پانچ ستمبر اس کی ڈیٹ لکھیں آج کا ڈیٹ لکھیں اور مارجن لائن ڈرا کریں جیسے کہ کلاس میں آپ کلاس ورک میں آپ سے کلاس کا جائزہ لیا جاتا تھا جماعت کا جائزہ آپ کا ہوتا تھا بلکل اسی طرح آپ نے اپنی نورڈ بک کو ریڈی کرنا ہے اور بہت نیٹ اور بہت صاف سترہ کر کے اچھی اچھی رائٹنگ میں آپ نے لکھنا ہے آپ کے پاس دس منٹ ہے بچو دس منٹ میں آپ نے اس جائزے کو حل کرنا ہے سوالات کو اس کے بعد الفاظ مہنی ہے سوال نمبر ایک ہے ہم اللہ تعالی کے محتاج ہیں دو مثالوں سے وضاحت کریں سوال نمبر دو ہے نظم کے کافیوں کی فیرست مرتب کریں ٹھیک ہے اور سوال نمبر تین ہے آپ کا درجل الفاظ کے معنی لکھیں پہلا ہے تیرے بائس پھر ہے شگفتہ ہرسو پاسبا اوجل ان الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں اور یہ دو سوال آپ نے نورڈ بک پر سولف کرنے ہیں آپ کے پاس ٹین منٹ کا ٹائم ہے جی بچو آپ نے کلاس ٹیسٹ کر لیا اس کے بعد آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگلا سبق جو ہے سبق نمبر دو اردو کا اس کا آپ نے سبق نمبر دو جو ہے نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر دو کی پڑھائی کرنی ہے اور آپ نے یہ جو کلاس ٹیسٹ کیا ہے ابھی جو آپ کا جماعت کا جائزہ لیا گیا ہے یہ آپ نے آج سکول میں دو بجے تک آپ نے یہ اپنی نورڈ بک سبمیٹ کروا دینی ہے ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں آپ نے دو بجے تک یہ اپنی نورڈ بک سکول میں سبمیٹ کروا دینی ہے دو بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے اس کے بعد آپ سے نورڈ بک نہیں لی جائیں گی تو دو بجے تک یا اس سے پہلے پہلے جتنا جب بھی آپ سکول میں اس کو سبمیٹ کروا سکتے ہیں اپنی نورڈ بک سکو ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا گھروں میں رہیں سیف رہیں اللہ حافظ تھانکس فور واشنگ